آدھا دی بچاؤ آندولن ایسے ہی لوگوں میں دیکھ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے میرے کم سے کم ڈیو ہزار تھا کی اس دن لاتی چارلز میں گھائل ہوئے جس دن رانی ائرپورٹ پر اتری کیونکہ آدھا دی بچاؤ آندولن کا یہ پندر دن پہلے کا فیصلہ تھا کہ اگر رانی اترے گی تو ہم اس کو ایسے ہی نہیں جانے لے گے ہندوستان کی مانٹی میں عظیمی دیر ہے یہ دیر بہین نہیں ہوئی ہے یہ بات ہم بتائیں گے اس کے اور میرے دیر ہزار ساکھیوں پر لاکھی چارلز ہوا اور ابھی بھی ان میں سے کئی ساکھی جیل میں بند ہیں پولیس کی حراسط میں کیوں کیونکہ ہم نے راشتری اپرشن اٹھایا ہم نے سب سے اٹھایا جو راجنسک پارکیاں بولنے میں ڈر رہی ہیں ایسا سچ ہم نے بولا اور ایسے سچ بولنے کا انام کیا ملا ہے لاکھی چارلز اور پولیس کی حراسط کئی ساسی ابھی بھی دلی میں بند ہیں میں کل الہباد میں تھا شام کو اور میرے الہباد میں امرجنسی بھی کرتی ان کی بات کے لیے کہ جو بند ہیں ان کو چھڑایا کیسے جائے میں نے سب سے کہا ہے کہ ہم نے کوئی بھیق نہیں مانگی ہے ہم بیل نہیں کروائیں گے کسی بھی ساسی کیونکہ ہم نے کوئی اپراج نہیں کیا ہے اگر ہم جیل میں گئے دیکھیں پولیس میں کتنا دم ہے ان کو اندر رکھتی تو شاید مجھے کل یہ یاد آ رہا تھا کہ انیس سو جارے میں جب جوش پنچم کا ویروض ہوا ہوگا تب اس دیش کے سیکڑوں لوگ لاتھیوں سے گھائل ہوئے تھے یہ میں نے اتحاد پڑھا اور سیکڑوں لوگوں کو انگریجوں کی پولیس نے جیل کے اندر خند کر دیا تھا کیونکہ جوش پنچم کا ویروض کر رہے تھے آج بھی وہی ہو رہا کیسے مانے کہ انیس سو جار ہے اور انیس سو ستانوے میں کوئی فرق ہے اس جمالے کی راجلیسک پارٹیاں جن میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی اور کانگریس کے ساتھ دوسری راجلیسک پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھی انیس سو جارے میں وہ سب رانی کے سمرتن میں کھڑے تھے آج بھی کانگریس پارٹی اور دوسری چھوٹی پارٹیاں سب رانی کے سمرتن میں کھڑی تھے کوئی بھی روز میں نہیں دیش میں جو انیس سو جارے کا سمیں تھا وہی سمیں انیس سو جارے میں رمیتنا ٹیگور میں جنگل منگایا تھا جورج پنچم کا سواگت کرنے کے لئے ابھی پھر جنگل منگایا گیا تھا رانی کا سواگت کرنے کے لئے انیس سو گیارہ میں جورج پنچم کو اکیس توپوں کی سلامی بھی گئی تھی ابھی پھر تین دن پہلے رانی کو اکیس توپوں کی سلامی بھی گئی انیس سو گیارہ میں جورج پنچم ہندوستان کی سرکار کا تب سے بڑا مہمان تھا آج بھی مہرانی ہندوستان کی پرکار کی تب سے بڑی مہمان ہے ہندوستان کے سارے کے سارے پروٹوکول چھوڑ کر ہمارے ناشترپٹی ہمارے پردان منزری اور تمام منزری رانی کے آگے پیچھے میں سے ہی گھوم رہے ہیں جیسے انیس سو دیارے میں جانچ پنچم کے آگے پیچھے گھوما کرتے ہیں اور آپ کو یہ خوب سوچ سمجھ کر یاد دلانے کے لیے انہوں نے یاد دلانے کی شروعات کی اور بریٹین کی رانی اکیلے نہیں آئی اس کے ساتھ بریٹین کی کئی بڑی بڑی کمپنیوں کے ادھکاری آئے ہیں جیسے ہیس انڈیا کمپنی کے ادھکاری آئے تھے جارج پنچم کے ساتھ جارج پنچم اکیلہ نہیں آئے تھے جارج پنچم کے ساتھ جہاز بھر کر ہیس انڈیا کمپنی کے ادھکاری آئے تھے رانی اکیلی نہیں آئی ہے اس کے ساتھ بریٹین کی تمام بیدیشی کمپنیوں کے بڑے بڑے عدکانی جاج پر کر آئے کیوں آئے ہیں تاکہ بھٹے ان کے اس عارتھک پامرہ جواز کو پھر سے اس دیش میں پھومتا کر سکے جو کبھی ہندوستان میں 1911 کے سامنے میں چلتا میرا دل پچھلے پانچ چھتان سے بہت دکھی پچھلے پانچ دنوں سے بہت دکھی اور یہ میرا سب سے بڑا دکھ اور اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے کہ سارا دیش مان ہو کر یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہوں گاؤں گلی گلی میں یہ آنگولن چلنا چاہیے تھا رانی کے بیروس کا وہ نہیں ہوا